اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آئی ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے میں اللہ صلی اللہ و تعالی آپ سب پر رحمت ہے اور برکتیں نازل فرمائیں جی آج ہماری کلاس 11 ہے گرافز کے جس میں ہم لوگوں اس کو دیکھیں گے دیکھیں ہمیں کلاس 1 میں دیکھا تھا جی ہم سب سے پہلے اپنا پیکسل لیب اوپن کر لیتے ہیں پیکسل لیب اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا پیرنس ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکس کو رموک کر دینا موبائل پہ لوگوں میں آنے کے لیے میں آئی ہی ہی رکمنٹ کروں گی کہ ہم نے گوگل سے پہلے سے ہی امیجز ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ان کی فارمیٹ وغیرہ بیکگران کے لیے بیکاس ان کو خود میک کرنا موبائل پہ جھوڑا سائیز ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کی سٹروک وغیرہ وائٹ پہ جو سائٹ پہ شو ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اچھلے میں گوگل سے ایک امیج لے آتی ہوں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ ایمیجز لے آئی ہوں جو کہ میں نے گیلری میں سیف کیو تھی اب میں نے سیم پروسس جس سے پہلے ہم اریز کلر کرتے ہیں میں نے اس کا کلر اریز کرنا ہے بیک گرانڈ ٹولر پیک کروں گے اوکے اور جس کلنے اس کے بعد ٹولرین سے انکریز ڈگریز کر لیں گے یا پھر ہم کلرس پہ جا کے اس کو کلر دے لیں گے یہاں سے ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں کوئی سا بھی بالحال ہم بلیک ہی دے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم نے ارجسٹ کر لینا ارجسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ورلیٹی پوزیشن دے دیتی ہوں سینٹر پہ اور اس کو میں کر لیتی ہوں لو کرنے کے بعد میں ایک اور امیج لے کر آنگی گیلری سے جو کہ میں نے پہلے ہی ڈاؤنل کی ہوئی تھی یہ سب آپ ایزی دی لے سکتے ہیں آپ نے سیل کو گوگل سے آپ ایزی دی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سٹرونگ نیٹ ورک نیکشن ہے ہمیں یہ والی مسئلے لیتی ہوں اوکے کرنے کے بعد میں اس کا ارےز کرر کر دوں گی سیم پروسس ہے اور میں اس کی ٹوڑرنس کو ارجسٹ کر لوں گی اوکے کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ ارجسٹ کر دوں گی اب اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا یہ جو لیف سے ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کلرز تھا ان کا لیفز کو سلیکٹ کروں گی میں اس کو موق کر دوں گی سلیکٹ کرنے کے بعد میں میں یہاں سے کلرز پہ جاؤں گی ایمیج کو سلیکٹ کر کے پک کر سے جا کے پک کر لوں گی چی اب میں نے ان کو کیا کرنا ہے سیمپلی ارجسٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو مرچ کر دینا ہے اس ایمیج کو میں تھوڑا اور ارجسٹ کروں گی اس کو بھی ہم کلرز دے سکتے ہیں کوئی ایک کلر اگر ہم دینا چاہیے اس طرح لیکن ہم وہی کلر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس پر یا اس کے لبا جو ہمارے پاس لیوز ہیں لیوز کو ہم کلر چینج بھی کر سکتے ہیں اکر پہ جا کے اگر میں چاہوں تو ہم یہ میرا کلرز بھی دے سکتے ہیں اوکی یہ دکھیں اس طرح ہمارے پہ جز کر سکتے ہیں اب میں ان کو مرچ کر دیتے ہوں مرچ کرنے کے بعد ہم نے ان کو رلیٹی پوزیشن پہ جا کر سینٹر میں ارجسٹ کر لینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد اب میں اس کا سائز کم کرتی ہوں اور کوئی بھی بیکڈراؤنڈ کلر چوز کر لیتی ہوں اگر مجھے چاہیے کوئی بیکڈراؤنڈ کلر اس طرح اب ہم یہاں پہ کچھ جو ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ لوگوں کے لیٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ ہم ایڈ کر لیں گے جی میں نے ٹیکس ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کا فونٹ سویرا چین کر سکتی ہوں فونٹ پہ جا کے جسی ہم نے فونٹس جان سے ہم فونٹس لے سکتے ہیں یہ والا فونٹ پر لے لیتی ہوں ووکے کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کا چپ ہم کلر چینج کرنے진 تو کلر پہ جا کے میں اس کا کلر لے لیتی ہوں اس کے لابا پیک کر پہ جا کے بھی اس کپی کر سکتے ہیں لویکنم اس کنت میں ہسافہ دیکھنا ہے ہم اس کو یہاں سے سٹ آئل دے سکتے ہیں اگر ایک پہ ہم اس کو آنڈا لائن ک Ron esto拿ن نے طلب پھر ایکس کے BARGO اس کے بعد ڈیوٹامن پھر ہم ایک اس لپن آنڈے صڈیل کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی موٹوں سے ہم سکتے ہیں کہ میں آنڈا لائن کھر لیت رہا ہم npقران ڈیٹت ہوسٹ کرنی ہے ہم یہاں پہ نیو ٹاکس پہ جا کے یہاں پہ لکھنا ہے knowledge is power capital biters کے small biters کے اب ہم نے اس کو بھی نیچے فونٹس ہوگا رہا دے دینا ہے پروپر جو ہم نے دینے ہیں میں اس کو مائی فونٹس میں سے دیکھوں اور اس کا میں size increase decrease اگر جیسا میں کرنا چاہوں تو میں کھلوں گے اور میں اس کو یہاں سے کھلر دے دوں گے کوئی سا کھلر بھی دے لیں گے یہاں ہم یہاں سے جا کے سلٹ کر لیں گے پکر سے جنس پہلے ہم نے پک کیا یہ ہم نے کھلر پک کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم اڈریسٹ کر لیں گے جس طرح ہم نے اڈریسٹ کرنا ہے اسی طرح ہم نے اس کو فونٹس میں ہونا تھا اس کو ڈسپلی کرنے کے لئے ہم نے اس کو always transparent form میں save کرنا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا اس فارم میں save کرنا ہوتا اور اگر ہم نے اس کو save کرنا ہوتا تو transparent form میں save کرنا اور save جانے کے لئے same وہی method save as image اور save as project پہ جا کے save کرنا اب میں اس کو ڈسپلی کرنا چاہتی ہوں تو ڈسپلی کے لئے میں ایک image لے آتی ہوں جو کہ میں نے پہلے سے ہی save کی ہوئی تھی جیسے میں background سے image لہیں اور جو میرے پاس logo تھا ان کو میں نے proper logo کر کے merge کر لینا پہلے ہی ok کر لوں گی یہ merge جو ہمارا logo تیار ہو چکے ہم اس کو کہیں پہ بھی adjust کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے لوگوں کو use کر سکتے ہیں ایک اور میں تھا اگر آپ نے اس کو save کرنا تو save کرنے کے لئے آپ نے کیسے میں نے کہتا ہے transparent form میں ہی save کرنا ہے image size ہمارا جو ہوگا square میں کر کے آپ نے اس کو transparent میں save کر دینا اس کو ہمیں save کر دینا save as image اور save as project جیس طرح ہم اس کو save کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایسے save کر لینا میں اس کو save as project save کر لیتی ہوں اور میں اس کا نام کچھ بھی جو دینا چاہتے ہیں save کر لیتی ہوں جی میرے لوگوں کو save ہوگیا اب میں آپ کو ایک اور منتر پڑاتی ہوں اس طرح آپ google پہ جا کے search کر سکتے ہیں جیسے کہ میں search کروں گی golden circle vector vector اس طرح آپ search کر سکتے ہیں golden میں کوئی بھی چیز name وغیرہ آپ search کر سکتے ہیں یہ دیکھیں vector میں آگیا black and white میں بھی آپ search کر سکتے ہیں background میں آگیا images پہ چلے جاؤں گے اس طرح آپ search کر سکتے ہیں golden golden leaves لکھ کے آپ search کر سکتے ہیں آپ ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں logos جب آپ اس کے ساتھ logos لکھیں گے تو لوگوں فارم میں یہ آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کہ آپ download کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ ، یہ پہ ادام اس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایک کو میں ڈاؤن لوڈ کے لکھ چیز کیا جاتے ہیں کراؤنس لکھ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں ہم سے سنپل لیوز بھی سرچ کرتے ہیں لیوز پی اینجی یہ گولڈن ساتھ لکھ سکتے ہیں بلیک لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کالر فول لکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنے وہاں پہ جا کے لوگو والی ایکسل ایپ پہ جا کے آپ نے اس کو روز کرنا ہے اس طرح آپ نے لوگوز بنانے گا آپ کے ہاں پہ سن اینڈ بکشیلڈز بھی سن اینڈ بکشیلڈ کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ آئیڈیاز اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے انکلوڈ پسن کے آئیڈیاز یہاں سے لکھ سکتے ہیں جس طرح کا آپ نے لوگو بنانا ہے اس طرح کا آپ لوگو روز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کہ میں سن اینڈ بک جسٹ لکھوں گی تو اس طرح اس فارم میں آ جائے گا ڈیفرنٹ ڈیزائنز کو آپ نے یوز کرتے ہوئے لوگوز بنانے ہیں پریکٹس کرنے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں وہ ان کا آپ لوگو بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو جسٹ کنس اپ دینا تھا وہ میں نے دے دیا اور اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح کا ورک کرتے ہیں جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا چھا آپ کا ورک ہوگا اور یہاں سے پکسل ایپ سے ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیز کو مرز بھی کیا جیسے کہ میں دو لوگوز یوز کیا دو پکس یوز کیا اور ان کو یوز کر کے ہم نے مرز کر دیا تھا جیسے کہ یہ مارے پکسل ایپ بھی اوپر ہوں گا تو میں اپت کرتے ہو ان دووں میں جس کو ہم نے مرز کر دیا تھا اس کو سیف کر لینے آپ نے ٹھیک ہے اسے میں نے سیف کیا تھا چلیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانہ کلہم آبابی حمدی کا نشہد اللہ علیہ لانتا نستغفیر کا منتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا بہت بہت سا خیال دکھئے گا اللہ حافظ